الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیشا و آدم بین المائی والدین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دعام کا درس نمبر سترہ پڑھیں گے آج شروع کرتے ہیں درس نمبر سترہ تمرینی میری مشق بشیر یقیدہ من النومی صباحا بشیر ایک آدمی کا نام ہے یقیدہ یعنی اٹھا جاگا بیدار ہوا من النومی نین سے صباحا صبح 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 کے وقت بشیر یقیدہ من النومی صباحا بشیر صبح صویر نین سے بیدار ہوا اسے یقیدہ پڑھنا ہے یہ مزارکہ صیخہ نہیں ہے بلکہ معذر کا صیخہ ہے شروع میں یا ہے تو یہ سمجھنا ہے یہ مزارکہ صیخہ ہے بلکہ معذر کا صیخہ ہے اور یہ مثال یائی ہے بشیر یقیدہ من النومی صباحا بشیر صبح صبح رہ نین سے بیدار ہوا محلے کی مسجد کی طرف یعنی محلے کی مسجد گیا کیوں گیا لی ادائی صلاة الفجر فجر کی نماز ادا کرنے کے لئے لی ادائی صلاة الفجر فجر کی نماز ادا کرنے کے لئے بشیر یقیدہ من النومی صباحا و ذحبہ الى مسجد الحی لی ادائی صلاة الفجر بشیر صبح صویر نین سے بیدار ہوا اور محلے کی مسجد کی طرف فجر کی نماز ادا کرنے کے لئے گیا اندہ ماں اندہ کا معنی ہوگا جس وقت اس وقت رجعہ لوٹا الالبیتی گھر کی طرف یعنی گھر کو لوٹا شروق شمسی شورج طلوع ہونے کے بعد شورج چمکنے کے بعد چمکنے سے مرات کیا طلوع ہونے کے بعد اندہ ماں رجعہ الالبیتی بعد شروق شمسی جب سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج روشن ہونے کے بعد گھر کی طرف لوٹا اکل الخبزہ روٹی کھایا اندہ ماں رجعہ الالبیتی بعد شروق شمسی جب سورج طلوع ہونے کے بعد جب سورج چمکنے کے بعد طلوع ہونے کے بعد گھر کی طرف لوٹا اکل الخبزہ روٹی کھایا وشری بشایا اور چائے پیا ثمہ یعنی پھر حملا محفظته اپنا بستہ اٹھایا ثمہ حملا محفظته پھر اپنا بستہ اٹھایا اپنا بیگ اٹھایا وخرجا وخرجا الى الشارعی اور راستے کی طرف نکلا یعنی راستے کی طرف گیا وخرجا الى الشارعی اور راستے کی طرف نکلا وقفا ہونہ کا قلیلا وقفا یعنی ٹھہرا وقفا ہونہ کا قلیلا وہاں تھوڑا دیر ٹھہرا کچھ دیر ٹھہرا کیوں ٹھہرا فی انتظار الحافلتی بس کی انتظار میں وقفا ہونہ کا قلیلا فی انتظار الحافلتی وہاں بس کی انتظار میں کچھ دیر ٹھہرا اندما وصلت الحافلتو اندما جس وقت وصلت الحافلتو بس پہنچ گئی اندما وصلت الحافلتو جب بس پہنچی اندما وصلت الحافلتو جب بس پہنچی راکیبہا سریعا اس پر تیزی سے سوار ہوا اندما وصلت الحافلتو جب بس پہنچی رکی بہا سریعا اس پر تیزی سے سوار ہوا و جلس خلف السائقی اور ڈرائیور کے پیچھے بیر گیا سائق کا معنی ڈرائیور و جلس خلف السائقی اور ڈرائیور کے پیچھے بیر گیا عندما وقفت الحافلت امام المدرست عندما جب وقفت الحافلت بس رکی بس ٹھہری امام المدرستی مدرسے کے سامنے عندما وقفت الحافلت امام المدرستی جس وقت بس مدرسے کے سامنے رکی جس وقت بس مدرسے کے سامنے ٹھہری نزل منہا اس سے اترا نزل کا معنی اترا عندما وقفت الحافلت امام المدرستی نزل منہا جب بس مدرسے کے سامنے رکی اس سے اتر گیا وَدَخَلَ الصَّفَّا اور کلاس میں داخل ہوا صف یعنی کلاس درجہ اور درجہ میں داخل ہوا وَقَرَأَ الدَّرْسَ وَكَتَبَهُ فِي الْكُرْرَاستِ وَقَرَأَ الدَّرْسَ اور سبق پڑا وَكَتَبَهُ فِي الْكُرْرَاستِ اور کعپی میں اسے لکھا وَقَرَأَ الدَّرْسَ وَكَتَبَهُ فِي الْكِتَابَتِ فِي الْكُرْرَاستِ سبق پڑھا اور اسے کاپی میں لکھا اسئلتن سوالات یہاں سے چند سوالات کر رہے ہیں ان کے جوابات دینے ہیں سب سے پہلا سوال ہے من یقیزہ من النوم نین سے کون بیدار ہوا نین سے کون اٹھا جواب میں کہیں گے بشیرن یقیزہ من النوم بشیرنین سے بیدار ہوا من یقیزہ من النوم نین سے کون بیدار ہوا جواب میں کہیں گے بشیرن یقیزہ من النوم بشیرنین سے بیدار ہوا اس کے بات ہے من زہبا اس لائے ہم کہیں گے بشیرون زہبا یا پھر زہبہ بشیرون من زہبا زہبا بشیرون جو میں کہیں گے زہبا بشیرون بشیرون جو میں کہیں گے اینہ懸كم ہم کہاں تک کدھر زہبا گیا گیا علیہ اینہ ضہابا Bless محلے کی مسجد گیا محلے کی مسجد کو گیا کیوں گیا پوچھ رہے ہیں لیمازہ زہبہ کیوں گیا لیمازہ یعنی کیوں زہبہ یعنی گیا لیمازہ زہبہ زہبہ لی ادائی صلاتی لیمازہ زہبہ جس کے جام میں کہیں گے زہبہ لی ادائی صلاتی فجری فجری کی نماز ادا کرنے گیا لیمازہ زہبہ کیوں گیا زہبہ لی لی ادائیس لی ادائیس صلات الفجری فجری کی نماز صدا کرنے کے لے گیا صحابہ لی ادائیس صلات الفجری و فجری کی نماز صدا کرنے کے لے گیا من رجعہ کون لوٹا اجاب میں کہیں گے بشیرن رجعہ بشیر لوٹا من رجعہ کون لوٹا کون واپس وا بشیرن رجعہ بشیر واپس وا من رجعہ اجاب میں کہیں گے بشیرن رجعہ بشیر واپس وا متا رجعہ کب واپس 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 واپ مکنے کے بعد یعنی شورج تلو ہونے کے بعد واپس ہوا اس کا بات ہے من اکلا و شریبہ من اکلا و شریبہ یعنی کس نے کھایا اور پیا من اکلا و شریبہ کس نے کھایا اور پیا جب میں کہیں گے بشیرن اکلا و شریبہ بشیر نے کھایا اور پیا من اکلا و شریبہ من اکلا و شریبہ کس نے کھایا اور پیا جب میں کہیں گے بشیرن اکلا و شریبہ بشیر نے کھایا اور پیا مازہ اکلا و شریبہ کیا کھایا اور پیا یعنی بشیر نے کیا کھایا اور پیا جواب میں کہیں گے جو پر ہم نے پڑھا تھا کہ اکلل خبزہ و شریبہ شایا مازہ اکلا و شریبہ کیا کھایا اور پیا جواب میں کہیں گے اکلل خبزہ و شریبہ شایا روٹی کھایا اور چائے پیا من حملہ کس نے اٹھایا جواب میں کہیں گے بشیر نے حملہ بسیر نے اٹھایا ماذا حملہ کیا اٹھایا جب میں کہیں گے وقفہ حملہ محفظتہو اپنا بستہ اٹھایا اپنا بیگ اٹھایا ماذا حملہ کیا اٹھایا حملہ محفظتہو اپنا بستہ اٹھایا اپنا بیگ اٹھایا حاکدہ حاکدہ یعنی اسی طرح سوال کریں اس طرح کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں اور سوال کہ من خرجا کون نکلا جب میں کہیں گے بشیر ان خرجا بشیر نکلا پھر سوال بنا سکتے ہیں کہ الہ اینا خرجا کہاں نکلا تو ہمیں کہیں کہ خرجا الہ شارع سرک کی طرف نکلا ٹھیک ہے عربی بناو اب یہاں سے عربی بنانی ہے من کون بیٹھا کون کے لئے من آئے گا بیٹھا کے لئے جلسا کون بیٹھا اس کے عربی ہوگی من جلسا عربی بناو کون بیٹھا کون کے لئے من اور بیٹھا کے لئے جلسا کون بیٹھا من جلسا کون بیٹھا من جلسا راشد بیٹھا راشد بیٹھا کی عربی ہوگی جلسہ راشدن راشد بیٹھا جلسہ راشدن اس کا بات ہے کہاں بیٹھا کہاں کے لئے اینہ بیٹھا کے لئے جلسہ کہاں بیٹھا اینہ جلسہ ٹھیک ہے کہاں بیٹھا اینہ جلسہ کون بیٹھا من جلسہ راشد بیٹھا راشدن جلسہ کہاں بیٹھا اینہ جلسہ اپنے کلاس میں بیٹھا جلسہ فی صفیہی کون گیا من زہبہ گیا کے لئے زہبہ استعمال ہوتا ہے کون گیا من زہبہ خالد گیا زہبہ خالدن کون گیا من زہبہ کون گیا خالدن زہبہ یا زہبہ خالدن دو نہ کر سکتے ہیں کہاں گیا کہاں کے لئے زہبہ کہاں گیا اینہ زہبہ مدرسہ گیا زہبہ مدرسہ گیا زہبہ کہاں گیا کہیں گے زہبہ کا سیلہ کہاں گیا کہاں گیا اس کے بعد ہے مدرسہ گیا زہبہ الالمدرستی مدرسہ گیا زہبہ الالمدرستی کیوں گیا لیمازہ کیوں گیا لیمازہ استعمال ہوتا ہے گیا کے لئے زہبہ کیوں گیا لیمازہ زہبہ کیوں گیا لیمازہ زہبہ پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے کہیں گے لیل قرآتی پڑھنے کے لئے شب لیل قرآتی یعنی زہبہ لیل قرآتی کیوں گیا لیمازہ زہبہ پڑھنے کے لیے لیل قراتی یعنی یہ صحابہ لیل قراتی اس گھر میں کون داخل ہوا من دخلت حاضل بیتی اس گھر میں کون داخل ہوا من دخلت حاضل بیتی خالدہ داخل ہوئی دخلت خالدت خالدت ازمہ اپنی سہلی کے گھر کیوں گئی کیوں کے لیے لیمازہ گئی کے لیے ذہبت ازمہ کے لیے ازمہ اپنی سہلی کے گھر کیوں گئی لیمازہ ذہبت ازمہ الہ بیتی زمیلتیہ ازمہ اپنی سہلی کے گھر کیوں گئی لیمازہ ذہبت ازمہ الہ بیتی زمیلتیہ ملاقات کے لیے ملاقات کے لیے لیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ملاقات کے لئے گئی اس کی سہلی کا نام کیا ہے اس کی سہلی کا نام کیا ہے اس کا نام رقیہ ہے اس کا نام رقیہ ہے اور وہ بڑی نیک ہے اس کا نام رقیہ ہے اسمها رقیتو اور وہ بڑی نیک ہے وہیہ صالحت جدہ اور اس کی ماں بھی بڑی نیک ہے وَأُمُّهَا اَيْزًا صالحت جدہ اس کا نام رقیہ ہے وہ بڑی نیک ہے اور اس کی ماں بھی بڑی نیک ہے اسمها رقیتا وَهِيہ صالحت جدہ وَأُمُّهَا اَيْزًا صالحت جدہ اللہ وَرَسُولُهُ عَعَلَم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے مطالق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیت بکس میں سوال کریں انشاءاللہ علصہ و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضہ نے درسنی زمین کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکراب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور یہ میدین کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ